نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم میں سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں صحافی حضرات کا مشکور ہوں کہ انتہائی قلیل ٹائم میں آپ حضرات اپنے ساتھیوں کو اپنی اطلاعات دیں اور آپ حضرات تشریف لائے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ویسے تو بجلی اور گیس کے سلسلے میں بلوچستان میں ہمیشہ بہران رہتا ہے عوام تکالیف سے دو چار ہیں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن گزشتہ تقریباً دو ماہ سے کوئٹہ کے لوگوں کیلئے انتہائی آفت زدہ وقت آیا ہے ہم کوئٹہ کے نو ایم پی ایز ہیں ہمارا آدھا وقت گیس اور بجلی کے حکام کے ساتھ علاقے کے مسائل کے سلسلے میں گزرتا ہے بجلی کے معاملات میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹرانس فارمرز کا خراب ہونا پھر بیس پچیس دن منت زاری کر کے ان کو واپس بنانا ایک انتہائی دقت آمیس یہ جو پروسس ہے انتہائی پریشان کن ہمارے عوام بھی بیلی کے دفتروں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں آج وعدہ کل وعدہ اور اس طریقے سے بعض علاقوں میں بیس دن لگ جاتے ہیں پچیس دن لگ جاتے ہیں اور پھر بدقسمتی سے ایسے بھی بے شمار واقعات ہوئے ہیں کہ جو ہی ٹرانس فارمر لگا دیا جائے اور اس کو بجلی کا کنیکشن دیا جائے تو وہ ٹرانس فارمر پھر سے پھٹ جاتا ہے اور اس سرینو یہ فٹیق شروع ہو جاتی ہے اسی طرح گیس آپ سب کوئٹہ کے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں گیس نہیں ہے اور سردی مائنس 11 سے بھی آگے چلی جاتی ہے تمام کوئٹہ میں لوگ انتہائی پریشان ہیں بائیس لاکھ کی آبادی ہے نو ان کے ایم پی ایس ہیں لیکن سارا کوئٹہ کرب اور عذیت سے گیس کی وجہ سے گزر رہا ہے تو ان مسائل پہ غور کے لیے آج ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے دفتر میں صبح بارہ بجے ایک میٹنگ کال ہوئی جس میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب اور ڈی آجی کوئٹہ حزاک چیما صاحب کے علاوہ چیف انجینئر کیسکو ارفان صاحب ایس سی کوئٹہ گلنبی صاحب اور کیسکو کے دوسرے حکام اسی طرح گیس کے جو جنرل منیجر ہیں مدنی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہم نے گیس اور بجلی کے معاملات پہ کوئی وہاں سے ہم سیدھے اٹھ کے یہاں آ رہے ہیں تو پانچ گھنٹے کے لگ بگ طویل میٹنگ ہماری جاری رہی جہاں تک بجلی کا تعلق ہے ہم جو اس جلاس میں کوئٹہ کے نو ایم پی حضرات اس جلاس میں شریک تھے میں بیسیت اپوزیشن لیڈر بی بی پچیس کوئٹہ میرے بھائی اختر حسین لاغاؤ صاحب چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیوٹی کے میرے بھائی عبدالخالی کزارہ صاحب صوبائی وزید کھیل و ثقافت محترم مبین خان خیلجی صاحب ایڈوازر انرجی محکمہ کے ہیں ملک نعیم صاحب مشیر ریمیو تھے عبدالقائل درنائل صاحب ہمارے ایم پی ہیں محترم احمد نواز بلوش صاحب محترم نصرلہ خان زیری صاحب یہ ہم سب ملک نصیر شاہو ملک نصیر شاہو ملک نصیر صاحب کا نام لکھا ہے لیکن میں بولنا بھول گیا جو پارلیمانی لیڈر ہیں پلوستان نیشنل پارٹی کے تو بیعث کے بعد ہمارے ساتھیوں نے جو بنیادی نکات کہ اس کو کس کے سامنے رکھے ان میں پہلی بات تو یہ تھی کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ملوشتان اور خصوصاً کوئٹا کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ کی ضرورت ہے لیکن لوگوں کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے حالات ان کے سامنے رہیں اور ساتھ میں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ پانی کا تعلق بھی بجلی سے جڑا رہتا ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں لوگ پانی بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں ٹویلز بھی بند رہتے ہیں اور اس طرح کیسے ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں گیس کے سلسلے میں جو گیس کے حکام تھے ان سے ہماری بڑی طویل بیعث ہوئی ہمارے ساتھیوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ جو تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا قانونی اور آئینی یہ فرض ہے کہ جہاں سے تم بل لیتے ہو ان کو فل پریشر کے ساتھ گیس سپلائی کرو نہیں کرتے ہو تو پھر بلوچستان میں اور خاص کر کوئٹا میں تمہارے آفس کا بحال ہونا یا تمہاری اتنے بڑے دفتر کا رکھنا یہ نامناسب ہے کیونکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے آپ کا فرض تھا کہ آپ کو مرکز کا پہنچاتے اور مرکز جہاں بھی آپ کے سپیریئرز ہیں ان کو اس سے قبل آپ یہ تمام مشکلات پہنچاتے اور آج ہمارے سامنے کسی ایشیو کا کوئی ایشیو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس گیس والوں نے ہمارے ساتھ آ کر ہمارے ایم پی ایز حضرات کے ساتھ انہوں نے ہمیں تجویز دی کی ایم ڈی صاحب بھی ان کے آئے ہوئے تھے کراسی سے انہوں نے ہمیں تجویز دی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ مدد کریں کہ فکسٹ ریٹ آپ کوئیٹا میں رکھوا دیں ہم اس کی اپروول لیں گے نہ میٹر کی پھر مشکلات ہوں گی نہ پھر جو میٹر ریڈر ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہوگی بس فکسٹ ریٹ ہے ہر آدمی کے پاس وہ بھی لائے گا فکسٹ ریٹ کا وہ جمع کرے گا ہم نے آپس میں صلاح کیا اور پھر ہم نے اساملی سے یونانیمس ریزولیشن بھی پاس کر رہا ہے ستائیسا اور پھر سالانہ پچیس ہزار پچیس ہزار سالانہ فی گھر چاہے جتنا بھی وہ گیس مطلب اس کی کیپیسٹی ہے تو یہ لے گئے لیکن ان کے مرکز نے اس کو ریجیکٹ کیا تو ہمارے سامنے تو بات بالکل کلیر تھی ہم نے گیس والوں کو کہاں تم ناجائز کر رہے ہو لوگ ہمارے اسی گیس سے کوئٹہ میں کئی لوگ مر چکے ہیں کئی لوگ ہسپتالوں میں ہیں کئی لوگ بیمار ہیں اب وہ ٹائم نہیں پرانے زمانے میں تو لوگ بخاری کوئی ایسا سسٹم بنا لیتے کچھی سوکھی لکھی ڈال کے کوئی اپنا اب جیسے اب یہ جگہ یہاں سے اب آپ سٹوپ کوئلہ یہ کہاں سے لائیں گے تو سارے لوگ انتہائی کرد میں ہیں تو ہم نے ان پر واضح کیا کہ دو باتیں ہوں گی یا تو آپ کا آفس یہاں ہوگا یا پھر یہ اور ہمیں گیس ملے گا یا پھر یہ کہ آپ کا آفس پھر یہاں کوئیٹا میں نہیں ہونا چاہیے تو ان کا یہ انڈیا تھا وعدہ ان کا یہ تھا کہ انیس جنوری سے انیس جنوری کو اتوار کا دن آ رہا ہے ان کا یہ وعدہ تھا کہ انیس جنوری سے ہم اس شارٹ فال کو دور کریں گے اور انیس جنوری سے کوئیٹا میں گیس بہتری بھی آئے گی اور پریشر بھی اس کا زیادہ ہو جائے گا ہم نے ان پہ یہ بات بھی واضح کیا کہ یہاں ڈسکرمنیشن اس طرح کیوں کی جا رہی ہے کہ ایک گلی میں گیس ہے دوسری میں نہیں ہے ایک میں پریشر بلکل نہیں ہے دوسری میں اچھی پریشر کے ساتھ تو یہ آپ یونی فارم ٹیچمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کریں ایک ہی طریقے سے تمام لوگوں کو آپ گیس پہنچا دیں تو یہ اتوار تک تو ہم نے ان کا دیکھ رہے ہیں اتوار کو نہیں ہوا تو ہم کوئٹا کے جو نو ایم پی ایز ہیں یہ خود جا کر ضرورت پڑی تو اپنے عوام کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے لیکن خود جا کر گیس کے دفتر کے سامنے اگر یہ ان کی طرف سے کوئی پیش رف نہیں ہوئی تو ہم اعتجاج بھی کریں گے اور یہ اعتجاج پھر اس وقت تک جاری ہوگا جب تک کوئٹا کے لوگوں کو گیس کی فیسلیٹی نہیں ملتی تو یہ ہماری آج کی میٹنگ کا جو لبے لباب تھا وہ ہم نے آپ ازارت کے سامنے رکھ دیا خدا کرے ان کو خدا توفیق دے کہ ہمارے ساتھ جو آج انہوں نے کمیٹمنٹ کیے اس پہ پورا ہوتھ رہیں عوض باللہ انہیں شیطان بھوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سارے مساتھیوں کا بہت مہت شکریہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا ہم ڈائرٹی آ پہ پہ پہنچے اور آپ اتنی خلیل ٹائم میں جو امتب سارے دوستوں کو آزر کیے عمر ایوب صاحب جو وفاقی منسٹر اور تھرین صاحب پیچھے میں نے یہاں پہ کوئٹہ میں آئے ہوئے تھے کوئٹہ میں جب یہ آئے تو جس دن ہم نے میٹنگ کیے کوئٹہ کے ایمپی ایز نے بھی میٹنگ کیے جام صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کیے ان کے سامنے ہم نے یہی رکھ دیا کہ جب سے آپ کا افواہ چل رہا ہے کہ بھئی عمر ایوب صاحب آ رہا ہے یہ تین دن سے گیس پورے کوئٹہ میں سی تو میں نے مذاقن یہ بھی کہا کہ خدا کے واسطے آپ ہفتے میں ایک مرتبہ یا پہ کوئٹہ میں آیا ہے گیس ٹک ٹاک ہوتا ہے ابھی ڈپارٹمنٹ کی جو دلائل ہے دوسرا وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ آپ خود دیکھے ہوئے آپ نے خود دیکھا ہوئے کہ اچھانک گیارہ بجے رات کو آپ کے گھر میں ایسا پریشر رہے کے پوچھو نہ پائپ لائن کا مسئلہ ہے نہ پائپ کا مسئلہ ہے بوسیدہ پائپ پرانا پائپ یہ ساری چیزیں کچھ ملی اور صبح وقتی آپ دیکھیں گے کہ کئی پہ جو اچھانک کا حصہ سے سات بجے جو امتبو ہے ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ خدا کے واسطے آپ لوٹ شیڈنگ تو کر رہے ہیں آپ دے رہے ہیں گیس کو کئی پہ تو لے جا رہے ہیں پریشر نہیں آ رہے ہیں جو کچھ ہے ہمارے سردرد نہیں ہے آپ ایک کام کر دیں کم از کم ایریا وائز بتا دیں کہ بھئی اس ایریا میں اس سینٹرل اس میں گیارہ بجے سے اس وقت تک ہے دو گھنٹہ تین گھنٹہ یہاں پہ نہیں ہوگا گیس منیجمنٹ تو آپ صحیح کر دیں کم از کم لوگوں کو تو بھی معلوم ہوگا کہ اس اوقات میں مجھے کوئی دعوت کئی پہ جانا نہیں ہے کئی پہ جو ہے مجھے جو ہے گیزر گرب کرنا ہے کئی پہ کپڑے دونا ہے کئی پہ جو ہے مطبعی ساری چیزیں تو اس لیے ہم نے آج جتنا بھی انہوں نے کہا ٹیکنیکل پوائنٹ افیو سے جو کچھ بولا ہم نے کہا نہیں ہم مانیں گے نہیں اس کو یہ بالکل ہماری ریشنلی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اس لیے نہیں قبول کریں گے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں ہے آپ جب عمر ایوب صاحب آئے تو آپ گیس پریشر ہوتا ہے آدھی رات کو کئی پہ ہو رہا ہے دو پیر کو کئی پہ ہو رہا ہے دوسرے تیسرہ پھر سامنے کوئیٹے کا سارا مسئلہ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سارے ایمپیئرز کو ہمارے عوام جو ہے مطلب وہ کسی کو کئی پہ احمد نواز کو یہ معلوم نہیں وہ ہمیں جو ہے شاید گالی گلوچ بھی کر رہے وہ شاید ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں وہ ہمیں جو ہے بہت بورا بلا بھی کہتا ہے آج کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کوئیٹے کے عوام کو کہیں کہ پورا کوئیٹہ عوام کرب میں مبتلا ہے پورا کوئیٹہ عوام متاثر ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ گیس ہے اگر ہوتا تو آج کیا ضرورت تھا میرے علقے میں ہوتا تو کیا ضرورت تھا پھر میں نے ان کو کہا کہ ان کو بھی اور بھیجلی والوں کو بھی کم از کم آپ ایک رول مارڈل بنا دیں آپ کی ریکاوری اگر نہیں ہو رہی ہے کچھ نہیں ہو رہی ہے جس علاقے میں آپ کو جو ہے صحیح ریکاوری مل رہی ہے صحیح پہ آپ کو بلنگ مل رہا ہے آپ کے ساتھ تاؤن ہو رہا ہے کم از کم ان کو توڑا آپ کا کیا ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ کہی پہ اگر کوئی شارٹفال ہے یا بجلی میں کوئی کھنڈا سسٹم ہے یا کسی نے لگایا ہوا ہے تو یہ محکم ہے آپ کا محکم کس کو کا مسئلہ دردسر ہے یہ میرا تو دردسر نہیں ہاں ہم تاؤن کریں گے ہم نے ان کو اس کے بیک پہ نہیں ہوں گے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم اس کے خلاف آپ جو بھی کاروائی کریں گے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے مطبع سو گرانے جو ہے مطبع وہ بلنگ بھی دے رہے سب کچھ کر رہے چار آدمی چوری کر رہے چار آدمی کی وجہ سے آپ جو سو گروں کو جو متاثر کر رہے تو یہ ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ یہ کسی صورت میں کوئٹہ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا ہم سی پیک کی طرف جا رہے ہیں روڈ بیلٹ روڈ انیشیٹیو کی طرف جا رہے ہیں ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیف کرنے کے لئے جا رہے ہیں دوہزار تیس میں اور بلوستان کا کیپیٹل اتنا اہم صوبہ یہاں پہ لوگوں کو گیس کون ٹوریسٹ آئے گا یہاں اس سردی میں کون آئے گا وہ آئے گا مرنے کے لئے یہاں آئے گا ساری دنیا سے لوگ یہاں اس لئے آئے گا کہ یہاں گیس انہیں آویلیبل نہیں ہے کئی پہ چولا کھول کر چھوڑ دیا جائے اور آدھی رات میں اس کا نقصان ہو جائے ابھی بھی بیس سے زیادہ کشولٹیز ہوئی ہے ہم نے کہا ہے کہ بھئی عوام کو بھی شعور دے رہے ہیں عوام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی خدا رہا اس میں دیکھ لیں آپ کی ہمیں سپورٹ ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ہماری عوام میں میرا گھر کچھ ساتھیوں نے دیکھا ہوگا یعنی پہاڑ کے دامن پہ میں کہتا ہوں ایک منسٹر کے گھر پہ جب گیس نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر آپ بتا دے دوسرے لوگ بھی وہاں پہ نیچے بیلٹ میں دیکھ رہا ہوں نیچے بھی نہیں پہنچ رہے ہیں تو یہ اس لیے آج کا بنیادی پریس کانفرنس بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم کوئٹر شہر کے جو پوزیشن ہے اور اقتدار والے ہیں ہم سب جو ہے کوئٹر کے مسائل کے حوالے سے ویسے تو بلوستان کے مسائل کے حوالے سے لیکن کوئٹر شہر اور ایک زبان بھی ہوئے اور اکٹے بھی ایک موف کریں گے اور اکٹے بھی ان کے خلاف بات بھی کریں گے اور جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہوں گے بہت مربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہمارے صافی دوستوں کا شکریہ ادا کر دیں بڑے شارٹ ٹیم میں آپ نے ہمیں وقت دیا یقیناً جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ صورتیال انتہائی گمبیر ہے اور یقیناً ہم گیس زندگی بچانے کیلئے استعمال کرتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں وہ گیس نہیں مل رہا ہے کم از کم اس وقت پاکستان میں کوئی ساڑھے تین آزار میلین کیوبک فٹ گیس پیدا ہو رہی ہے ساڑھے تین آزار میلین کیوبک فٹ گیس اور ہماری ہمیں جو مل رہا ہے وہ ایک سو نوے میلین کیوبک فٹ مل رہا ہے اور یہاں صورتیال یہ ہے کہ اس کی کم پریشر کی وجہ سے جو پیچھے سے پریشر نہیں آ رہا ہے ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے کم گیس مل رہا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے کہ ہمارے کوئیٹہ کے اکثر محلوں میں اکثر چاہے سریاب سے لے کر کے کچھ لاکھ تک درمیان میں جتنے بھی علاقے اکثر علاقوں میں گیس پریشر نہیں شاید چند علاقوں میں ہوگا اور اس کی وجہ سے ہم جس عذیت سے کرب سے گزر رہے وہ ناقابل بیان ہے حدثات ہوئے ہیں کوئی بیس کے قریب گزشتہ ایک ہفتے دس دن میں اموات ہوئی گیس کی وجہ سے ہوئی ہے اور گیس کمپنی سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے گیس اور اس کے لئے پریشر کی جتنی ضرورت ہے وہ ہمیں دیا جائے اس سے ہم اس پہ سمجھو تک کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم جائیں گے احتجاج بھی کریں گے اور تمام ایم پی ایز نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود احتجاج میں بیٹھیں گے کوئٹہ شہر میں کیپٹل ہے یہاں 54 میں گیس پیدا ہوا 84 میں کوئٹہ پہنچا آج ہمارا اپنا گیس آمینی مل رہا ہے تو یہ کانسٹیٹوشن کی آرٹیکل 58 کی سریعن خلاف عرضی ہے یہ اور اس کو ہم نہیں مانیں گے ہم اس کے لئے احتجاج کریں گے ہمارا مطالبہ یہ ہے گیس کمپنی سے کہ ہمیں فیل فور جیسے بھی آلا تو ہمیں گیس فرام کی جائے یہ ہمارا دو ٹوک فیصلہ ہے اتوار تک ہم دیکھیں گے اگر اتوار تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا پھر ہم بیٹھیں گے آئندہ کلائے منتعی کریں تینکو گے جی نا مبین پھر کیا کہ آج ہم نے جیسے میٹنگ پانچ گھنٹے کی اور سب مشکلات میں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئٹا کی شہری مشکلات میں تھے اور ہم ان کے نمائندے ہیں اور ہم بڑی عذیت میں تھے کہ ہمارے لوگ گو کیس اور بجلی نہیں مل رہی ہے ہم مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے ایک مشترکہ سٹیپ اس لے لیا کہ آئندہ اتوار تک سوی گیس کمپنی نے ایک اندیانی کرائی گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ پریشن بڑھائیں گے اور آپ نے آج اخبار میں بھی پڑھا ہو گئے کہ وزیر عظم صاحب نے کمال صاحب نے ان کو ٹیلی فون کیا اور انہوں نے یقین دیانی کر رہی ہے کہ انشاءاللہ گیس پریشن بڑھے گا اور آج ہم کوئٹر کے نو ایم پی ادھر بیٹھ کے اس لیے میٹنگ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگوں میں مایوسی پھیلی بھی تھی مختلف روڈوں کے اوپر آپ ہم یہ چاہیں گے اس ادوار تک اگر گیس ٹائم ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم مشترکہ جیسے رائی ایم بنا کے انشاءاللہ گیس کمپنی کے آگے ہم بیٹھیں گے جیسے بھائی دوسرے نے کہا کچھ ٹرم تک بیٹھیں گے جب تک ہمیں کمپنی گیس دیں دیں گی اس میں کچھ مسائل جیسے یونین کے یا کچھ کمپنی کے انٹرنل مسئلے ہیں اور جیسے میں کہوں گا کہ ٹرانس فارمر حراب ہو جاتا ہے اور ان کے لوگ کام نہیں کر رہے جیسے تین تین چار چار دن ٹرانس فارمر حراب ہے تو ان کے یونین بازی یا دفتر سٹاف کام نہیں کر رہا یا کوئی بندہ چوری کر رہا تو وہ ان کے اپنا کام ہے اور آج ہم نے یک اندیانی کرا گیا اس میں ڈی آئی جی چیما صاحب بیٹھے تھے ڈی سی صاحب بیٹھے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے طرف سے ہر طرح کی تاون ہے اور ہم سب ایم پی ایس کی پش بنائی کسی کی پش بنائی نہیں آج ہم واضح پیغام دینا چاہتے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی امرجنسی میں آپ لوگ آئے